اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج کے سیشن میں ہم چپٹر ٹونٹی ٹو سے ریلیونٹ جو پرویئند ہیں کرمینل انٹیمیڈیشن، انسلٹ اور انوائنس اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے بیٹا سب سے نمبر ون پہ فائیو زیرو تھری سے کرمینل انٹیمیڈیشن کہ کسی کو اس طرح سے خوف زدہ کرنا یا دھمکی دینا کہ جب ایسے خوف زدہ کرنے سے یا دھمکی دینے سے ہمارے لیجسلیچر نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ اس پر کرمینل لائیبلٹی ارائز ہو جائے یعنی کہ فوجداری مشینری حرکت میں آ جائے تو کب سمجھا جائے گا کس قسم کی دھمکی ایسی ہے جس کا صدباب کے لیے فوجداری کاروائی ہونا ضروری ہے تو بیٹا اگر کوئی بندہ کسی کو دھمکی دے کس چیز کی انجری پہنچانے کی in respect of what person, reputation, pure property اس کے جسم پہ اس کی شورت کو یا اس کی پرابیٹی سے متعلق یا پھر کسی ایسے بندے کو جس کو دھمکی دی جا رہی ہے اور نقصان جس کو پہنچانا ہے اس میں وہ بندہ interested ہو اور اس کی جسمانی یا reputation کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی جائے مقصد intention کیا ہے اس میں کہ اس بندے کو خبردار کیا جائے ڈرا دیا جائے کہ وہ ڈر جائے بندہ اور ڈرنے سے وہ کیا کرے کام کہ اس کو اس بات پر امادہ کرنا کہ وہ ایسا کام کرے جو کہ قانونی طور پر وہ کرنے کا پابند نہیں ہے یا پھر وہ ایسا کوئی کام چھوڑ دے جو کہ قانونی طور پر وہ کرنے کا حق دار ہے اور وہ کیوں ایسا کام کرے گا یا ایسا کام چھوڑے گا کیونکہ وہ اس دھمکی کے جو خطرے کو اس تاکہ وہ دھمکی کو عملی جامعہ نہ بنا لے تو اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ criminal intimidation ہو گئی ہے جیسا کہ 503 میں بیان کیا گیا ہے even بیٹا explanation میں کیونکہ یہ reputationز میں تلق ہے اور اگر بندہ فوت بھی ہو گیا گیا ہے جیسا میرے اگر کسی بندے کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں یا دادہ دادی اور ان کی شہر کو نقصان دینے کی دھمکی کوئی بندہ دیتا ہے تو اس لیہا سے بھی یہ جو دھمکی ہے یہ criminal intimidation میں شامل ہو جائے گی مجھے دھمکی دی ہے وہ تو سمجھا interested interested بندے کون کون سے جس میں میں interested ہوں گا میرے بیوی ہے میرے بچے ہیں میرے ماں باپ میرے بھائی بہن تو ان سب کو secure کرنے کی نیت سے میں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں تو یہ اس لیے 503 کے تحرے پھر کھا جائے گا ان حالات میں criminal intimidation commit ہو گئی ہے مثال اسی section میں دی گئی ہے کہ ایک بندہ بی کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہارے گھر کو آگ لگا کے گرا دوں گا اگر تم جو یہ کیس کس کی مقدمے کی پیروی کر رہے ہو تم اس کو نہ چھوڑ دو تو وہ بندہ اپنے گھر بچانے کو مقدمے کی پیروی سے روکنا اس کا مقصد ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے اے نے criminal intimidation کا جرم سردد کیا ہے تو بیٹا section 506 میں ہمیں اس کی سزا ملتی ہے جو کہ دو سال ہے یا جرمانہ ہے یا دونوں سزائیں عدالت دے سکتی ہیں not cognizable ہے billable ہے اور compoundable ہے 506 کا جو بی پارٹ ہے کہ جس بندے نے threat دیا ہے کسی کو موت کا یا شدید ضرر پہنچانے کا تو اس حصے میں سزا کتنی ہوگی تو بڑا چار situation ہے پہلی تو ریڈی اس میں heading میں بتا دی گئی ہے کہ جو دھمکی دی گئی ہے وہ death کی یا ضرب شدید کی دھمکی ہے دوسرے نمبر پر کسی کی property کو آگ لگا کر اس کو نقصان پہنچانے کی دھمکی ہے تیسے نمبر پر ایسا کوئی offense ہے جس کی اس code میں سزا یعنی کہ پاکستان penal code میں سزا موت ہے عمر قید ہے یا ایسی قید ہے جو کہ سات سال تک اس offense کی سزا ہے اس سلسلے میں یا چوتھیک situation ایسی ہے بیٹا کہ کسی عورت کے اوپر unchastity کا الزام لگانا یعنی کہ عورت پہ یہ الزام لگانا کہ وہ غیر اخلاقی طور پر دوسرے مردوں کے ساتھ outside marriage اسے تلقات قائم کہے گئے ہیں اس سلسلے میں اگر کوئی blackmailing یا دھمکی دیت کو میں اس راس کو یا اس بات کو افشاہ کر دوں گا تو ان تمام صورتوں میں پھر سزا کیونکہ دھمکی کی gravity بڑھ گئی تو سزا بھی بڑھ جائے گی تو عدالت پھر اسے سات سال تک قید دے سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دے سکتی ہیں نیرچر بیٹا اس کی not cognizable ہے bailable ہے اور not compoundable ہے پھر بیٹا section 507 میں ایسے criminal intimidation کے مطلق بتایا گیا ہے جو کہ رابطہ کیا گیا ہے جو communication کی گئی ہے وہ نامعلوم شو کرنے کے لئے جو بندہ اس دھمکی کو پہنچا رہا ہے یا دے رہا ہے اس کو چھپا دیا جائے تو جناب کوئی بھی نامعلوم communication ہے اور یا پھر وہ اس طرح سے اس تک بات پہنچائی گئی ہے دھمکی پہنچائی گئی ہے کہ جو بندہ دھمکی دے رہا ہے اس کے نام کو چھپایا گیا ہے یا اس کی رہائش کو چھپایا گیا ہے کہ کس کی طرف سے یہ دھمکی آ رہی ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ جو 506 میں سزائیں بیان کی گئی ہیں یعنی کہ عام دھمکی صورت میں دو سال تک اور وہ death وغیرہ دھمکی اس کے لئے سات سال تک سزائے اس کے ساتھ شامل کر کے دو سال اور یعنی کہ اس پر 506 کے ساتھ 507 بھی لگے گی اور دو سال تک ایکسٹرا سزا بھی عدالت دے سکتی ہے یہ جو افینس ہے بیلی بل ہے اور نوٹ کمپاؤنڈبل ہے بیٹا سیکشن 504 میں اب انسلٹ کی بتائی ہے کہ کسی کو بیزت کرنا اس لحاظ سے اس سے اشتیال دلائی جائے کہ وہ نقص امن کرے تو بیٹا نیتا اگر کوئی بندہ کسی کو بیزت کرے اور اس لحاظ سے کیا ہو کہ وہ اشتیال دلائے اسی کی بندے کو اس نیت سے یا وہ جانتا ہے کہ اس طرح سے اشتیال دلانے سے وہ بندہ امادہ ہو جائے گا کس چیز پر جو پبلک پیس ہے نقص امن ہے وہ کرے گا پبلک پیس کو بریک کرے گا عام لوگ جسا رہ رہے ہیں نیوس سینس وغیرہ میں چیزیں دیکھی ہیں تو ان کے خلاف وہ کوئی ایسا کام کرے گا یا اس کے لئے کوئی بھی ایسی ہے یا وہ جو بات اس کو کرنی ہے اس حوالے سے تو اس اتنا سینسٹیب ہے اس سے اشتیال میں آ جائے گا اور اس کے ساتھ نقص امن کرے گا یا کسی اور افنس کرنے پر امادہ ہو جائے گا سزا بیٹا اس کی سیکشن 505 ہے کوئی بھی ایسا کام کرنا ایسی information ایسی بات چیت کو پھیلانا جس سے عام عوام کو مسچیف پہنچے اس کو نقصان پہنچے ان کو نراز گی ہو جائے تو یہ مسچیف وہ مسچیف نہیں ہے جو سیکشن 4 2 5 میں بیان کی گئی ہے اس کو اور اس میں تحت ایک اور طریقے سے کوئی ایسی statement ہے جو کہ public میں نقصان پیدا کر سکے ہیں کب لا تصور کرتا ہے کہ public کو مسچیف کر رہی ہیں تو بیٹا سب سیکشن 1 میں بتا دیئے کہ اگر کوئی بندہ بنائے چھاپے یا اس کو سرکولیٹ کرے پھیلائے لوگوں میں کس کی کوئی آپ کو credibility نہیں پتا کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے افواج جسے اردو میں کہتے نا تو اس کو کوئی credible source نہیں ہوتا تو بیٹا سب سیکشن 1 کے پارٹ A میں پہلے یہ بتاتا ہے کہ یہ کرنا کا مقصد کیا تھا اس کی نیت تھی کہ وہ امادہ کرے یا پھر اُبھارے اکسائے یا اسے معلوم تھا کہ اس کے اس طرح کرنے سے وہ لوگ امادہ ہو جائیں گے یا ان کو اکسایا جا سکتا ہے کن لوگوں کو تو بیٹا یہ armed forces سے متعلق ہے لوگ پہل نمبر پر officer تو آرمی نیوی اور ائر فورس کے جو officer ہوتے ہیں وہ تمام اس میں شامل آئے تھے اس میں کوئی تخصیص نہیں لیکن جب ہم junior ranks کی بات کرتے ہیں تو soldier آرمی کے لیے seller نیوی کے لیے اور airman air force کے لیے اس کا کیا گیا ہے تو ان کو کس بات پہ بھارنا تو بیٹا ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز ہو سکتی ہے نمبر ایک mutiny سیکشن 131 اور 132 میں آپ دیکھ چکے ہیں mutiny کے مطلق بغاوت کرنا میں آپ کو بیان کیا گیا ہے پاکستان پینل کوڈ میں کہ any act or omission which is punishable by law یا پھر وہ کیا کریں اپنی duty کو ذمہ داری سے ادا نہ کریں یا ناکام ہو جائے اپنی duty کو ادا کرنے میں اس statement rumor report کے publishing سے circulation سے یا making سے تو پھر part 1 میں کہا جائے کہ 505 کے تحت جرم ہوا ہے دوسری situation کیا ہے subsection 1 نہیں کیا makes publish or circulate any statement rumor report مقص نیت کیا ہے اس کی کہ امادہ کرنا کسی کو یا وہ جانتا ہے کہ اس سے لوگ امادہ ہو جائیں گے کس بات پر کہ جو عام لوگ ہیں جنتا ہے یا اس کے کسی حصے میں خوف create ہو جائے یا وہ ان میں alarm ہو جائے خوف زدہ کی ہی situation ان میں پیدا ہو جائے جس کی بنا پر کیا ہو کوئی بندہ اس خوف کی وجہ سے کوئی ایسا کام کرے کون سا کام جو کہ ایک جرم ہے کس کے خلاف یا تو state کے خلاف یا جو public tranquility ہے عام لوگوں کی اس کے خلاف وہ کوئی جرم کر دے اس بنیاد پر تب بھی کہا جائے گا کہ یہ public mischief کو ابھارنے پر محمادہ کرتی یعنی کہ اس statement کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے تیسرے نمبر پر کیا ہے بیٹا کہ کلاس اور کمیونیٹی کے حوالے سے ہے کیونکہ ہم مخلف کلاسز میں کمیونیٹی میں بٹے ہوئے ہیں تو جو statement report یا rumor publish make یا circulate کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگوں کو ابھارے یا امید ہے کہ ایسے لوگ ابریں گے جن کا تعلق خاص community اور خاص لوگوں سے ہے مخالف community کے خلاف وہ اس ابھارنے کی وجہ سے incitement کی وجہ سے کوئی بھی جرم کریں گے تب بھی کہا جائے گا کہ یہ public mischief کی طرف لے کے جا رہی تھی 505 کے سب section 1 کے تحت اس کی سزا کتنی ہوگی سات سال اور عدالت جرمانہ بھی کرے گی cognizable offence non non compoundable 505 کے second part ہے اس میں ان statement کی اور نویت بیان کر دی گئی ہے جو کہ فرقہ ورانہ نویت کی لسانی فساد پیدا کرنے کی نیت سے کی جائیں بار حال ہم دیکھتے ہیں اس کو وہ باتیں ہیں تقریبا کہ کوئی بندہ بیک کرے پبلش کرے سرکولیٹ کرے کسی دینے والی خبر ہے اس میں جس سے کیا نیت ہے اس کی یا تو وہ اس پیدا کرنا چاہتا ہے یا اُبھار چاہتا اگر ایسی فیلنگز موجود ہیں کن بنیادے کے اوپر مذہبی نسلی علاقائی لسانی یا اور ذات برادری کی بیس کے اوپر وہ لوگوں میں اُبھار چاہتا کس قسم کی فیلنگز بیٹا دشمنی کی ایک دوسرے کے خلاف ہیٹ کی یا بری نیت کی وہ فیلنگز پھیلاتا ہے مختلف قسم کے مذہبی نسلی لسانی اور علاقائی گروپوں اور کاسٹ اور کمیونٹیز کے درمیان میں اس سٹیٹمنٹ کا مقصد یہ ہے اس حصے میں کاروائی سیکشن 505 کے سب سیکشن 2 کے تحت ہوگی اور سزا اس کی بھی سات سال اور جرمانہ ہے کامنیز بل افینس ہے نون میڈ بل ہے اور نوٹ کمپون بل یہ ایکسپلینیشن جو ہے 505 میں دی گئی ہے اس کو میں ایک آپ کے لیے یہ سمجھو گا کہ یہاں ایکسپشن کریٹ کی گئی ہے کہ تمام قسم کی جو میکنگ پبیشن اور سرکولیٹنگ سٹیٹمنٹ رومر اور رپورٹ ہے اس کو اب اس سیکشن میں نہیں کر سکتے کسی کو ایکسپشن دی گئی ایکسپشن کیا ہے کہ جو بندہ اس سٹیٹمنٹ کو بنا رہا ہے چھاپ رہا ہے یا سرکولیٹ کر رہا ہے اس کے پاس ریزنیبل گراؤنڈ موجود تھی کہ یہ جو سٹیٹمنٹ رومر اور رپورٹ ہے یہ سچائی کی بنیاد پر ہے اور جو میں اس کو بنایا ہے چھاپا ہے یا اس کو لوگوں میں پھلائی ہے تو میں گوڈ فیتھ میں اس نے کام کیا تھا اس کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی کہ لوگوں کو لڑانا مذہبی گروہوں کو لڑانا چاہتا تھا یا فوج میں بغاوت پیدا کرنا چاہتا تھا یا عام نقصان نقص امن کریئٹ ہوئی سے اس کی ایسی نیت نہیں تھی ریزنیبل گراؤنڈ کیا ہوتا ہے بیٹا کسی بھی بندے کو اس طرح سے انڈیوز کرنا اس طرح سے اس میں یہ فیلنگ کریئٹ کرنا جس مدد سے اس سے کوئی ایسا کام نہیں تیت اس کو ایسا کام کرنا کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس پر خدا کا عذاب یا کہر ناظر ہو یہ ذہنی قسم کا ہی جرم ہے کسی میں کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو کہ لیگل ہی اس کی ڈیوٹی نہیں ہے کرنے کی یا وہ ایسا کام چھوڑ دے جس کہ اس کو لیگل انٹائٹلمنٹ نہ ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے کس طرح سے اس اس بندے کو یا تو ایڈیوز کرتا ہے یا انڈیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب تم یا کوئی ایسا بندہ جس میں تم انٹرسٹیڈ ہو تو میرے کسی ایکٹ کی وجہ سے تم پر عذاب الہی دیوائن ڈیسپلی جو ہے وہ آ جائے گا اس لئے ایس 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 میں کام کروں گا کسی اقصد اس کا کیا ہے اس بندے کو کسی ایس کام سے روک جو وہ کر سکتا ہو یا کسی ایس کام پر مجبور کرنا جو وہ بندہ نہیں کرنا چاہتا ہو تو اس کے لئے سزا بیٹا ایک سال ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائیں مثال سے اس کی بات شاید کلیر ہو جائے کہ ایک بندہ زی کے گھر کے آگے بیٹھ گیا اور شور اور ویلا کرنے لگا اس سے وہ کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو اس کو بیٹھ کے ادھر بددعائیں دینا جسے ہم کہتے نا بددعائیں دے رہے جناب تم پہ اللہ کا کہہ نازل ہو جائے تم نے میری مدد نہ کی یہ کام نہ کی اس طرح سے تو بندے میں واقعی فیلنگ آنے ہے کہ واقعی بندہ مجبور ہے یا اللہ چاہ رہا ہے اور واقعی اللہ مجھ سے نراز نہ ہو جائے یا دوسری ایکسپلینیشن سے شاید آپ کو ایک کلیر ہو جائے کہ اے بندہ ہو جائے تو لازمی بات ہے جیسا فرمان بھی ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو اس لئے اس لئے یہ فیلنگ اُبھار نا کہ تم پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا تم میرا یہ کام کر رہو تو بددوائیں دینا لوگوں کو درمیان میں ایسا خوف پیدا کرنا جس اللہ تعالیٰ کی نرازگی اس پہ ہو یہ پھر بیٹا اس ایکشن کے تحت جرم کے کاروائی ہوگی نیکس بیٹا یہ عورتوں کی جو موڈیسٹی ہے ان کی عزت عفت احترام ہے اس کو برقرار رکھنے کے لئے اس میں شامل کیا گیا ہے اگر کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ کہ وہ کسی عورت کی عصمت کو نقصان پہنچائے انسلٹ کرے اس عورت کی بیزتی کرنے کا موجب ہو کس طرح سے اس کے لئے یا کوئی الفاظ پکارے یا ایسی آوازیں نکالے یا ایسے کوئی اشارے کرے یا کسی بھی ایسی چیز کو ظاہر کرے ٹھیک ہے اور اس کی نیت کی ہے کہ عورت اس لفظ کو سنیں یا اس آواز کو سنیں یا وہ جیسٹر ہے یا اوبجیکٹ ہے اس کو وہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یا پھر وہ چاہتا ہے کہ عورت کی جو پرائیویسی ہے اس میں وہ مداخلت کر لیتا ہے ان کسی لیے سیمپل میریزرمنٹ ہے ایک سال کے لیے یا جرمانہ یا دونوں سزائیں کمپاؤنڈ بل ہے پرمیشن آف دا کوٹ سیکشن فائیو ٹین ہے جسے کہتے ہیں شراب نوشی کل کے غلگ پاڑا مچا رہا تھا شاید کوئی افیار میں آپ نے دیکھا ہو تو وہ حدود آرڈینیز پروہیپشن کے افینس کے ساتھ پانسو دس کے تحر بھی کاروائی ہو سکتی اس بندے کے خلاف اچھا جی کہ کوئی بھی بندہ نشے کی حالت میں کسی پبلک پلیس میں تو پبلک پلیس ہم ساری دیکھ چکے ہیں اس میں ریزیڈنشل پلیس آف ہوتل یا روم وہ شامل نہیں ہوتا لابی بغیرہ کسی بھی آم جہاں پہ لوگ داخل ہو سکتے یا وہ کسی ایسی جگہ پہ انٹر ہو جاتا ہے کہ اس کا انٹر ہونا ٹریس پاس کے زمرے میں آتا ہے یعنی کہ اس وقت جو جس کے پاس قبضہ تھا اس کو ذہنی تکلیف پہنچے تو کہا جائے گا کہ یہ بندہ شراب نوشی کر کے غول کو پاڑا کر رہا تھا 510 کے تحت کاروائی ہوگی سزا اس کی کتنی ہے بیٹا 24 گھنٹے تک اس کو سمپل رویز ریزرمنٹ ہو سکتی ہے یا عدالت چاہے تو 10 روپے تک اس میں ایک ہی سیکشن ہے کہ کوئی بھی اگر جرم کیا جائے تو اس کی اٹیمٹ کی کیا سزا ہے تو سیکشن 511 میں بیان کر دیئے گئے ہیں کہ کوئی بھی ایسے افنسز ہیں جس کے لیے اس کوڈ میں سزا مقرر کی گئی ہے تو اٹیمٹ پر صرف کیا سزا ہو سکتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جناب کوئی بھی بندہ اٹیمٹ کرے ایسے افنس کی جس میں اس کوڈ میں سزا دی گئی ہے کیا سزا دی گئی ہے عمر قید تک یا اور کوئی بھی قید ہو یا وہ بندہ کسی اور کو بھارتا ہے ایسے افنس کمیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہوگی جناب لیکن اس میں ایکٹر سری اس کیا ہے صرف وہ نیت نہیں رکھتا اس بات کے لیے کوشش کب پتہ لگے جب وہ ایکچلی میں کوئی اس کی طرف قدم اٹھائے گا کوئی کام کرے گا لیکن اوویسلی اٹیمٹ کی ہاتھ گرے گا تو کام یا کو کمیٹ کرنے کی کر دی 511 کی کاروئی ہوگی لیکن شاہد اس شرط کیا ہے کہ بیٹا کوئی ایکسپریس پرویین اس افینس کی اٹیمٹ کے موجود نہیں ہے تو آپ کے دو سیکشن تو بلکل ساتھ آتا ہے 324 اور 325 324 ہے اٹیمٹ کمیٹ قتل احمد تو قتل احمد کے معاملے کے سلسلے میں 511 لگے گا بلکہ کاروئی 324 کے تحت ہوگی اور اٹیمٹ تو سوسائیڈ تو سوسائیڈ کے بھی حوالے سے اٹیمٹ کا موجود ہے اس طرح سے جس اٹیمٹ کے مطلق بھی سزا اس پاکسان پینل کورڈ میں موجود ہے تو ان پہ تو یہ سیکشن نہیں لگے گا لسکہ ان کے علاوہ اوفینس کرنے کی نیت تھی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا تو 511 کے تحت کاروئی ہوگی سزا اس کے لئے کیا ہے بیٹا سزا ہے کہ جو اوفینس کرنے کی کوشش کی تھی اس کی جتنی بھی لانگست ٹرم ہے سات سال تک اس کے لئے سزا ہے تو 1 half تو half ہو جگی 7 years 3 and half years اس حصے میں ٹھیک ہے تو آدھی سزا جو ہے ایمپریزرمنٹ کی وہ عدالت دے سکتی ہے یا پھر عدالت اس کو فائن کرے گی انکلوڈنگ زمان آپ نے دیکھا نا ہرٹ میں کچھ ایسے افینس ہیں جن کی زمان کی پنلٹی بڑھتی ہے جو اس افینس کلیم کر رہا ہے یا عدالت اگر چاہے تو دونوں سزائیں بھی دے سکتی ہیں تو بیٹا اس افینس کی نیچر ایسی ہے جو ایسی ایسی اگر وہ کاغنیزیبل ہے تو یہ بھی کاغنیزیبل وہ اگر ہے بیلیبل یہ بھی بیلیبل وہ اگر کمپاؤنیبل ہے تو یہ بھی کمپاؤنیبل ہے مثالوں سے شاید بیٹا بات کو اور کلیر آجائے پہلی مثال بیان کر رہے ہیں کہ ایک بندہ ایک باکس کو توڑتا ہے نیت اس میں کیا ہے کہ اس میں جناب ہیرے جوار آتا ہے تو وہ میں ان کو یہاں سے نکال لوں لیکن اس میں موجود جیولز موجود ہی نہیں ہوتے تو وہ جو 378 کے تحت ہے اس نے باقی سارے کام تو کر لیے لیکن وہ موویبل پروپٹی کو نہیں کر سکا تو پھر اب تھفٹ کا جو اس کا ہوگا وہ 511 کے ساتھ لگ کر اس کے کراف کاروائی ہوگی کیونکہ تھفٹ تو کمٹ نہیں کی لیکن اٹیمٹ تھفٹ کی پوری کر لی اس طرح سے دوسری مثال ہے کہ ایک جو جیب تراش ہے اس نے جیب کٹنے کے لیے زی کی پاکٹ میں ہارڈ ڈال لیا لیکن وہ افینس مکمل نہیں کر سکا کیوں کیونکہ زی کی پاکٹ خالی تھی اس سے تو وہ تمام کوشش کر لی اس افینس کو کر نے کے لیے تب بھی کہا جائے کہ اٹیمٹ کمپلیٹ ہوگئی ہے تو اس جرم کے دہت اس افینس کی جتنی آدی سزا ہے وہ ملزم کو مل سکتی ہے تو بیٹا یہ آج کی ڈسکشن سی تو انشاءاللہ question answer session میں